مہمان پرندہ کونج کو شکاریوں سے خطرہ موسمی تبدیلیوں کے باعث سائیبیریا سے دوسرے علاقوں کے لیے ہجرت کا سفر کرنے والے نیاب پرندہ کونج کا شکار بے درہیخ چاری ہے کونج پرندہ مارچ کے مہینے سے گرم علاقوں کے جانب سے ہجرت کرتے ہیں جو کہ سفر کے دوران اپنے جنٹ سے جڑتے ہوئے قطار کی شکل میں سفر کرتے ہیں اور دوران سفر فضاؤں میں ان کی سوریلی آواز اور ڈسپلن اپنے مثال آپ ہے شکاریوں کے مطابق آسمان میں ان کی زور زور سے آواز ایک دوسرے کا ساتھ ہونے کا احساس اور یقین دلاتے ہیں اگر کوئی کونج قطار سے بچھر جائے تو مر جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کونج کا یاد داشت کافی کمزور رہتا ہے بیشتر وقت وہ بچھڑنے سے شکاریوں کے حتے چڑھ جاتے ہیں سائیبیریا سے اس سفر کے لیے نکلتے ہوئے وہ مختلف مقامات پر قیام کرتے ہیں جہاں موسمی تمدیلی کے باعث مرتے ہیں اور کچھ کو شکاریوں کے حتے چڑھ جاتے ہیں جو بچ جاتے ہیں وہ اپنا سفر بقائدہ طور پر جاری رکھتے ہیں دورانے قیام کونج کا کافلہ جہاں کہیں بسیرہ کرنے وہاں پورے کافلے کی نگرانی ایک سے دو کونج کرتے ہیں اور باقی سو جاتے ہیں کونج کا شکار اکثر بارشوں کے سیزن میں ہوتا ہے جبکہ بلوچستان کے مختلف ازلا اور علاقوں میں غیر قانونی طور پر کونج کا شکار جاری ہے جن میں یوگ، نورالائی، خاران، واشک اور دیگر مختلف علاقوں میں بے دردی سے جنرلی حیات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے وہاں کونج کا شکار شوف سے ہوتا ہے کونج پرندہ جو سائیبیریا سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے ان کی گزر یا کہ قیام ہو وہ مہمان کہلاتا ہے مگر مہمان، ماسون پرندہ، ظالم شکاری سے زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے اپنی منظر مقصود کو پہنچاتی ہے دوسری جانب بلوچستان کے بیشتر ازلا میں مقام زلہ انتظامیہ کے جانب سے دفعہ ایک سو چوانس نافذ کرتے ہوئے کونج کے شکار پر پابندی آئیت دیگئی ہے شکاریوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں، ظلہ انتظامیہ نے کاروائی کے دوران شکاریوں کے سامان نظر آتش کر دیئے جبکہ شکاری فرار ہو گئے مگر کونج کے شکار کا سلسلہ حلوس جوری چھپکے جاری ہے لپنی کمیشٹر ڈورا لائی سوبان دشتے کی ہدایات پر لیوز انٹیلیجنس کی نشاندہی پر فوری ایکشن لیتے ہوئے تحصیل مہتر کے علاقہ مڑا خوند کے میدانی علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ سے آئے ہوئے مختلف کیمپسز پر چھاپے مار کر گیارہ شکاریوں کو گرفتار کر کے ان کے کیمپ اکھار دیئے اور انہیں لیوستانے میں بند کر دیا گیا جبکہ ڈپٹی کمیشٹر خاران مونیر احمد موسیانی نے بتایا کہ خاران میں کسی بھی شخص کو کوچ کا شکار کرتے ہوئے پایا گیا تو اس سے گرفتار کر کے اس کا رائیفل ضبط کر کے بھاری جرمانہ بھی آئیت کرتے ہوئے رائیفل کا لائیسنس بھی منصوب کر دیا جائے گا اس طرح کے عمل اقدام سے دوسرے ازنا میں ہو تو مہمان پرندہ کونچ بہ آسانی اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں محکمہ وائلڈ لائیف فورسٹ کو جنگلی حیات کو تحفظ پراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور معصوم پرندوں کے شکار پر سخت اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جنگلی حیات کا تحفظ یقینی ہو سکے